بہت ہی مزے کیونی ملی ہے آلو کی بوجیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنگاہ لے لیں مزہ آئے گا نا تانو کی تسی کیا نا گو گروسری نہیں کرتے جیسے جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ ہم لے آتے ہیں کیونکہ ہم کسی سوسائیٹی میں تو رہتے نہیں ہیں کہ بہت دور ہیں دکانے یا آنا جانے کا کوئی مسئلہ ہو تو اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویلوگ صاحب نے لاستر کلاس میں دیکھنا ہے اور ابھی بھاری شو ہو رہی ہے اور ابھی بجے ہیں دو بجے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ سے موسم تو اچھا ہوئی گیا لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتا پھر بات میں دھٹندی ہو جاتی ہے کسی ٹائم کیونکہ موسم کچھ اس طرح کا نا مونسون کا اچھا جی اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لگانے کا مقصد کیا تھا یہ دیوار ہے اس طرح سے اس کی بھی نیچے دیوار ہے اور یہاں پر ہم نے نا وال پیپر لگایا ہوگا یعنی کہ وہ پیچھے سے جو پلستر ہے نا میں چھپ گیا اور اس کی ایک ڈیکریٹ ہو گیا وہاں پر میں نے پودے لگانے ہیں وہاں پر بس ابھی میں جا نہیں رہی اور مجھو ٹائم ہی مل رہا ہے کہ میں لے کے آؤں تو یہ والی جو میرے پاس ویڈیو تھی نا یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی ویڈیو تھی یہ میرے پاس سیف پڑی ہوئی تھی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو جو ہے نا وہ ویلوکس میں جو ہے نا آج اس کو شامل کر لیتی ہوں اور طرح سے ویلوکس بھی بڑھا ہو چاہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو یہ جتنے بھی ٹوائز آپ دیکھیں نا اس کی ایک کی ٹیگٹ میرے خیال سے دو سے دھائی سو کے لگ پر تھی ترمیان اور یہاں پر یہ انہوں نے گنسی یہ لگائی نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے اور اس کو پوش کرنا ہے اگر تو وہ جو انہوں نے ڈبے سے رکھے ہوں میں وہ گر جائیں گے تو آپ کو یہ کوئی بھی ایک اس میں آپ کو چھوٹا ٹوائز ملے گا تو یہ بھی لیا تھا چھوٹا سا کیونکہ تین پیس گرے تھے اگر اس نے کہا تھا پانچ پیس گریں گے تو پھر کوئی بھڑا مل جائے گا آپ کو کارٹ ہوں گے جو بھی آپ نے نہ چاہے تو یہاں پر جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پر سیل لگی ہوئی ہے کہیں پر ٹونٹی ففٹی اسی طرح سے اور کچھ موسم آپ کو پتہ ہے حبس کا ہے کاروبار بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے سیلیں لگا دی ہیں چلو کچھ نہ کچھ تو لوگ سیل کے چکروں میں بائیک کر ہی لیتے ہیں تو یہاں پر ہے جی چودہ اگست کی کلیکشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے جی بچہ پارٹی کی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ کپڑے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں وہاں پر جو آنا کافی شلٹیں تھی جس کی میں نے بنائی ویڈیو جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ان کی جو پرائس کی بات کروں نا تو تیرہ سو پچاس روپے میں اس کی سٹارٹنگ تھی بقایا سواری پرائس بہت میرے خیال سے زیادہ تھی اوف کے بعد بھی مجھے تو زیادہ ہی لگ رہی تھی باہرحال لینے والے لیتے ہیں چائے بنانے لگے چائے بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہی ہے سب سے پہلے دودھ کو اچھے سے گرم کر لینا چاہیے پھر پتی کا کلر بہت اچھا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر جو آنا میں نے پتی ڈال دی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی میری جو میڈ ہے نا عائشہ اس کو میں نے بھیجا ہوا بزار وہ لینے گئی ہے آج حلیم اور ساتھ میں روٹیاں اس کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی میں نے کہا تھا کہ انجکار دو روٹیاں لائے تو حلیم لائے کیونکہ میں بھی ناشتہ کرتی ہوں نا جب تو پھر میں اس کو بھی ساتھ ہی کرا دیتی ہوں تو اس میں میں یہ چینی گئی اب جو ہے نا وہ میری پک گئی ہے اچھا جی یہ ہے جی حلیم میرے پاس یہ میں نے مگوائی تھی پچاس روپے کی حلیم ساتھ میں دو روٹیاں بنائی سوری بنائی نہیں تھی مگوائی تھی وہ جو میرے گھر میں ایک بچی کام کرنے کے لئے آتی ہے تو اسے بھی میں نے ساتھ کھلائی اور خود بھی کھائی اور یہ دیکھیں ہم دونوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھائی ایک چائے کا کپ میں نے اس کے لئے بنایا اس بچی کا نام عائشہ ہے جو کام کرنے آتی ہے میرے گھر میں ٹھیک ہے اور ایک چائے کا کپ اپنے لئے بنایا اور دونوں نے کھایا الحمدللہ بہت ہی مزے کی تھی اچھا کچھ ہوتا ہے نا کہ اگر میں اسے الہدہ پلیٹ میں دھونکہ تو بکھری بے کے کھا تو ایسا نہیں ہے دیکھیں سب ہی انسان ہے ٹھیک ہے نا اور کچھ لوگ جرے اندھے نے نا بتا نہیں ہونا نا کی یہ اندھا ہے کہ تو وکھڑا کھا تو میں وکھری کھانی ہے پلیٹ ہی میں نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا بلکہ جب وہ صبح آتی ہے تو ہم دونوں اکٹھا ہی ناشتہ کر لیتے ہیں کبھی چائے رس کھا لیتے ہیں اگر زیادہ لیٹ ہو جائے مطلب کہ بارہ بجے سے بعد اگر وہ آجے تو پھر ہم کہتے ہیں چائے رس کی کھانی ہے نان حلیم کھائی ہے جی تو آج کی ہماری جو ریسیپی تھی وہ کیا تھی نہیں وائس میں آج ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اس کی ٹھیک ہے ویڈیو میرے پاس تین سے چار دن پہلے کیا جو آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے بنائی تھی آلو کی بوجیہ تو اس کے لئے پیاز لیے ادرک لسن نہیں میں نے لیا تھا ٹھیک ہے اور ٹوماتر لیا تھا ٹوماتر تھا میرے پاس دو سے تین عدد بڑے سائز کے ٹھیک ہو گیا آلو کی بوجیہ بہت ہی مزے کی بنی تھی الحمدللہ آپ لاسپس کی فائنل لک بھی دیکھئے گا حسبی ضرورت میں نے جو تھا نمک مرچ اور خلدی ڈالی تھی اور ایک اس میں ایسی چیز ڈالی تھی کہ وہ شاید آپ نے تھمنیل پہ بھی دیکھا ہوگا تو ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے ان کی آئل کے اندر جو بنائی کر لی تھی پھر اس کو تھوڑا سا پانی ڈالا تھا کیونکہ آپ کو پتہ مسالہ پھر لگ بھی جاتا ہے تو دم پہ تھوڑا سا لگا دیا تھا کہ اچھے سے مسالہ جو ہے نا وہ گھل جائے تو پھر اس کی فائنل لک بھی آپ دیکھئے گا اس کے بعد جناب اس میں میں نے ڈال دیا ایک تھے آلو جو اچھے سے دو کے کارچ کے میں نے رکھے ہوئے تھے وہ ڈالے پھر ان کی میں نے ایک بار اچھے سے فرائر کیا ان کو اسی کے اندر اس کے بعد جی یہ ہے جی میرے پاس شنگریلا کا مکس اچار یہ بیس روپے پیکٹ ہے یہ غالبن میں ویسے ہی لے کی آئی تھی پورا پیکٹ نہیں ڈالا صرف دو سے تین اس میں جو بھی تھا آپ کو پتہ ہے بیس روپے کے پیکٹ میں کتنا سا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ میں نے ڈالا تھا اس سے اس کا ذائقہ بوجیہ کا وہ بہت اچھا ہے گا اور ایک نہ کہہ دیں کہ اچار کا فلیور بھی آپ کو ملے گا اچھا جی پسا ہوا جو ہے گرم مسالہ وہ ڈالا تھا اس کے بعد اس کے اوپر آئی ہیں جی ہری مرچیں اور یہ جو اس کی خوبصورتی کو چارچان نگانے کے لیے جو لاسٹ پر لوازمات ڈالے جاتے ہیں وہ ڈالے ہیں یہ رہی جی اس کی فائنل لک ٹھیک ہے جی اچھا یہ والا جو ٹیشو ہے نا اس کی پرائز ہے چار سو دس روپے اس میں کتنے ٹیشو ہیں ٹوٹل پانچ سو پچاس شیرز ہیں مطلب کہ ٹو پیرز اس کے اوپر لکھا ہوئے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے کہ ہم جو نا وہ منتھلی یا ویکلی گروسری نہیں کرتے جیسے جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ ہم لے آتے ہیں کیونکہ ہم کسی سوسائیٹی میں تو رہتے نہیں ہیں کہ بہت دور ہیں دکانے یا آنا جانا کا کوئی مسئلہ ہو تو اس لئے ہم جو چاہیے وہ وہ لے آتے ہیں لیکس والوں کا یہ ہے جی اس کے اندر تین سابونہ یہ آیا ہے تین سو پینسوٹ روپے کا اچھا میں اپنے ویلوکس میں نا قیمتیں اس لئے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم عورتوں لڑکیوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے چیز ہم خریدے نہ خریدے ہمیں یہ ہوتا ہے دس نیدرہ کنیری آئیو ایسا ہے آپ کے ساتھ تو اچھا جی اس کا ٹیشو چیک کرتے ہیں کس طرح کا ہے اچھا یہ کھلا ہوئے آل ریڈی اچھا ایک نا ٹیشو آیا بڑا ہی زبردست ہے تو یہاں پڑھنا میں نے یہ ٹیشو نکالا ہے تھوڑے سے نکال کے میں نے کہا میں اس کو چیک تو کروں کیسا ہے تو اس کی نا خوشبو بھی اچھی ہے اس کے اندر خوشبو بھی سمیل اچھی ہے اچھا کچھو ٹیشو ہے اس طرح کی ہوتا ہے جیسے گلے ہاتھ ہیں ہم ساف کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی چپک جاتا ہے وہ ہوتا ہے یہ طرح لوکوالٹی کے اور یہ اچھا ہے اس میں پرفیوم بھی ہے کافی شوفٹ آجی سبردست ہے